الحمد للہ رب العالم والسلام والسلام والسیدنا ونبینا ومولانا محمد وعالی اللہ تعالی وصحابہ اسوالین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیق لا مراء پلکا آیات الكتاب وقرآن ربع ما یودللذین کفر لاؤکان مسلم ذرهم یاکرو ویتمتاو مہیور ہے مراملو فساو فایارم باجبت کریم صاحبان کرام پشلے جمعہ دوست نے کہا وقت تبدیلی چاہیے جیسے دفترال واپس جانا ہوں دو پھر میں اوزی کہلے ہیں مگر ساڑے ساتھی نڑے ہونا کیا ہے بلکل غلط کہا لیا جرا وقت تکلا ہے اوہی ٹھیک ہے بلکل ہوتے تکے پہنچ ساکتے نکل دیں دفترال سے بارہ چاری تکے مسیح پہنچیں تو حال ہو دائے ہویا پھر بارہ چاری تکے خطبہ انشاءاللہ رمضان ونبارک شروع ہویا کرو گا مگر ایک بھی تے پہلا خطبہ خطبہ دوسری دعائیں ہوں گی ہیں پانک منٹ ہویا پھر جماعت کھڑی ہو جو گے انشاءاللہ دیر بجے تک جماعت ختم ہو جائے گا بارہ چاری تکے دیر تک دوسری کہلے ہیں جڑے سوال بارلے ملکان چاہوں دیں لوگ اسلام دے بارے پوچھ لیں الحمدللہ میرا سر خام ہے اللہ کہ مشرق تو مغرب تک نا شیعہ سنی سب مسلمان جڑے ہوں میری طرح حجوع کر رہے ہیں ہر ملک مرض اور سن پوچھ رہے ہیں قید کی حدیث کی تو انہوں نے جواب ریکارڈ کرائی دھونے فیصلہ ہو جائے جمعہ تو بعد پھر انشاءاللہ بیٹھا کرنا جڑے سوال آئے انہوں نے جواب دینیا کے دے ہو سکے لکھونے ہیں اور توالے جمعہ کسے نے سوال کرنا ہوئے پر چیز دے کے پھر وہ بات انشاءاللہ بینا انہوں نے پوچھ لیا کرے سارا رمضان امار کے ستریں انشاءاللہ سوالہ میں جواب دے ریکارڈ کروڑے اور انہوں نے پہنے پیجنے تاکہ لوگ انہوں نے اصل دین دا پتا لگے چگڑے ہیں جو پہ کے نا جلی دین دی اصل سے یہ گم ہوگی ایسی چیزیں ہی پھاس گیا جنہوں نے کوئی فیضہ نہیں بلکل نہ ذرا برابر ہوئے ہیں دنیا جو پہ نفع ہے نہ آخر جو پہ نفع صرف مسلمانہ دی بربادی اور تباہی ہے کہ کافرانوں فیضہ پچھوڑا ریکل ہو اور کچھ نہیں تو اے سمدوشی بولے آؤنا کہ بارہ چاری تو شروع ایک وی کے پہلا خطبہ ختم بعد پانک میں دوسرا خطبہ سوال جڑے کرنے اور جمعہ تو بعد انشاءاللہ پٹھا کرنا وہ سوالوں سے کر لیا کر آئے بارہ سوالوں سے جواب ہی لینے آج میرا خیال شاباند آخری جنہی ہے سعودیہ سے شروع ہو گیا رمضان المبارک شام تو مہہ مبارک شروع ہو ریا مہہ مبارک لی آمدے سرسلے میں پہلا میں عرض کرتا تھی کہ امہ ایرے بیت علیہ السلام نے کیا تو انہوں نے پہلا اپنے آپنوں تیارت کرنا تھی آج شاباندہ مہینہ جلائے دے اندر جلدہ کہدہ کو مارے آبا پس کرو کوئی گناہ تجھے رب کو معافی منگلو جب میں مہینہ آوے دے تجھے ساتھ ستھ رہے گئے اللہ نے ملاقات کرو نا جنو روضہ رکھو راتنو نفل بھرو جو اسے قابل ہو کہ خدا نہ ملاقات کرسکو اس پاروں جنی دعا سکھائی گئی کمال کر رہی تھی اللہ نے ایک بندے نے اللہ اممہ اللم تکن اے اللہ اگر توں شاباندہ اللہ اممہ اللم تکن غفر ترانا فی شاباندہ اے شابان لنگ گیا اسی معافیوں میں مانگ دے رہا ہے یہ تو اس مہینے جتے ہیں جنہیں گزرے دنہ جن معاف نہیں کیتا تھوڑا جنہیں گزرے دنہ رہ گیا فغفر لنا فی میں بخش میں اس رہی دے حصے جی سرطے کرم کر دے سانو بخش دے اسی معافی یافتہ ہو کے ترے پاک مہینے داخل ہوئی کہ مہینہ بڑا اس مہینے دی ازم در شاندہ کوئی اندازہ نہیں حضور رہے نا شہر نظیم کیا شہر مبارک کیا کہ سال بے باقی مہینے میں نائدیں برکتان برکتان نائد مرتبتہ کو اندازہ کہ اللہ تعالی نے اپنی عبادت لی مہینہ چون لے ارد اعامد تیجلی دعا کی تھی رسول کریم علیہ السلام تو امام محمد باقر موند اللہ تعالی نے رسول کبرے نمو کر رہیں گے جو چاند ویخ دیتے آ دعا کر پیس پر دے اللہمہ ہلا ہو رہنا بالامن والا ایمان والسلامت والاسلام والافیت المجللہ سے والرزک اللہ سے والدخل اسلام اے اللہ چاند ساتھے چلہا امن دا ہوئے اے اللہ چاند ساتھا ایمان سلامت رہے ہر طرح بھی سلام کی ہوئے کوئی دکھنا پیش آئے مسلمانوں کہ اسلام دلاؤ بھی غالب رہے والافیت المجللہ کہ خیریت ایسی رکھے ہیں جلی ساری امت سے ہوئے اے نہیں دیکھ کر دیں ٹھیک رکھے نا پوری آفیت المجللہ ایسی آفیت تندرستی کہ ساری امت اپنی لپے ہر مسلمان خیر نہ رہے والرزک اللہ سے اور اس مہینے پورا رزک دیں کوئی تنگی جنہ مسلمان رہے والدفل اور ایسی بیماریاں جنہی ہیں دفل اسکان بیماریاں جنہی ہیں دفا کر دیں اے دعا منگی اگے کی اکشہ بہن رب کو کی چاہو بے مہینہ جڑائے کہ لما ایزا زائے نہ ہوئے اللہ ما انہا علا سیامی و قیامی و تلاوت القرآن اے اللہ ساڑی مدد کریں کہ تین کامہ سے اس مہینے کر دیں رہیے انہیں ذرا سستی نہ ہوئے ایک روزے رکھئے ایک تیرے سامنے راتنو نفر پڑیئے اوہ پہلی پڑی تھی سننے لیا بھجو مرضی دنیا کر دی پھرے حضور نے نفر تحجدی پڑی کوئی اس مہینے نہیں نمی نماز نہیں پڑی تحجد سی گیارہ رکھتاں سی کہ حضرت عمر رضی نے یہ ہو پڑی تعلیل پڑی اسمان کسے خلیفے اتراوی نہیں پڑی بے لکل جڑا مرد میدانہ سامنے آوے ایک نفر نماز لوگوں نے تحجد نہیں پڑی یعنی چلو ایسے گلو لالو نماز حضور نے تحجد پڑی حضرت عمر رضی نے جیسے جماعت ہندی بھی کہا کہا اچھی بیدت ہے مگر جیسے تو سواری جنجرے اس نماز تو کسے آگا ہے تو امام ٹی بی پھر اپنی شراج لکھ دے میں اس کا حدیث کہ حضرت عمر رضی نے اس کیا آپ پڑیا کرتی ملالی قرید جرے کی بیدی جزہ لکھا اس نے شائید نہیں آئے وہاں تیسی مکیہ جو ہے پہلے بڑے لوگ کر دیا تو بھی کہی جماعتہ ملالی قریدی ہیں ایک نہیں ہوتی کوئی اٹھے کر دیا اپنے اپنے دور دے حالات لیا مگر حضرت عمر رضی نے اس کیان تھے وَاللَّةُی تَنَامُونَ آنها افضر مین اللہ جیسے نماز تو سوی پڑ دے شامی یہ دن ہو کہتے ہیں نماز آرہا جلی تو سو رہی تھے تحجد کتھے تھے کتھے اوٹھے پھر لکھے آپ لوگ منگیس گھر لوں کہ چلے پچھلے بڑے چلے پچھلے بڑے چلے پڑے کریے پچھلے بڑے تو انہاں ڈر دے کھا پی کے ستے رہنگ دے سوک دے تحجد نہیں اکھنا مسیح مسیح اور تلسگاہ کھا کے پھر سو گئے نوچہ بائی جگو کچھ مسواق کرو کوئی ڈفل پڑو تو انہوں پوکھوی لگے جنڑے ہو وقت جن اللہ تعالی رحمت اسمان سے ہے کوئی وقت ہے منگلہ اور ہونے مہینہ کرتے ہیں تحجد پڑھ لوگر جیسے پہا سارا ساری توفیق رہے نہیں یہ در نہیں ہوں تو مسئلہ ہے یہ کہ اے اللہ تعالی مدد دیں کہ روزے رکھ سکیں وقت آمی راتا تحجد پڑھ سکیں و تلاوت القرآن نے کیے اور ایک کے بعد قرآن مجید دی چلاوت دی اس مہینے چلا نے اس کتاب نے اتارنا شروع کتاب تو میں سورہ حجر دی پڑھی اے شروع چلا پاگنے علیہ السلام را تلقا یا تل کتاب و قرآن مجید اس کتاب بھی شان بیان کر رہا بھی ہے کہ کاز کلم دی کوئی کتاب ہے تو یہ سمجھے جو میں کتابہ ہوں اس طرح ہوں دی یہ کتاب ٹھیک ہے یہ اس طرح ہی لکھی گئی ہے جو میں سفیان کہا مجید کتابہ نہیں اسے تو فرمایا ہے لائے محفوظ ایسی دکھا تھے جمع لکھی گئی ہے جسے فرشتہ ہوں دی فات کرنے شیطان نیڑے بھی نہیں آسکتے لا ایم اصوی اللہ ملائکہ مقربین فات کرنے جبریل علیہ السلام جب اتردائے وہ دیکھ گئے اور پچھے ہی گارنا لادنے سورہ جارے فرشتہ ہی گارنا ہوں گئی ہے تاکہ شیطان ملاوٹ نہ کرسکے اور انہاں سے نہیں فرشتہ نبی کے کورو ہردے دت کو فرشتہ کورو سن کے لوگان نہیں سنا رہے کلام تو میں اللہ نے فرمایا تو حدی ساری زندگی اور موضع فیصلہ کرنے یہ جنہت ہے یہ پروں تشید دو یہ جنہت ہے رہ گا کی تو فرمایا تلک آیات الكتاب و قرآن دو شانہ بیان کی کہ یہ جنہیں آیتان تسی پر رہے ایک کتاب بھی آیتان کتاب پر کتابی ہے ساری یہ کتاب مگر آل کتاب دی بک تارے بچے جہاں اے بک جہاں اے بک جہاں ہور ہوں کوئی کتاب پھر اے بک جہاں گی دی بک جہاں کرو کوئی خاص کتاب ہے جلی کہ لو مسکرم کر رہے اللہ نے آقا ہے خاص کتاب ہے خاص کتاب ہوئی ہے جہاں جنہ نبی آئین علیہ السلام اعلان کر دے گا اسیمی لحظہ مگر دین مکمل خود عیسیٰ علیہ السلام دا جہاں جان دی انجیل جلی ہے یوہنہ جی کہا کہ گیا بہت دین دستانا سے جہاں مگر تو سیسوں میں نہیں سکتے ہون میں اس کے آمنو چھڑزان میرے تو بعد آلوڑا جڑے نمکمل کروں گا اور دین پورا کر کے جاؤ گا اور اپنی طرفوں کچھ نہیں کہو گا جو خدا کو سنگا صرف واقعی قرآن جہاں دی تحریف ہے یہ کہ اپنی طرف انجیل لکھا ہے کہ آون براہ مکمل کروں گا اس لئے آل کتاب اللہ نے آگیا جس کتاب نہیں ہے خبران نبی دین یہ وہ کتاب ہے عام کتاب نہیں وقرآن مبین اور قرآن واضح بعض اجرزر ہو جائیں قرآن کی عربی ذوان دل جیسے جو نکلے آتے جو ادا معنی دو معنی جمع اور طبی ایک اکٹھا کرنا ایسے تو قروع کیا جنگا حیث جی حالت مجرہ قرآن قرآن اکٹھا کرنا اکٹھا کیا جو ساریاں کتاب آنسینا اللہ نے لکھا سارا ہے ایک اکٹھا کرنا یہ مضموعہ سارے صحر کوئی شاہ نہیں رب نے چھڑی ہر شاہ جمع کرتی جمع قیلا معنی قرآن دا جمع یہ مضموعہ ہے اللہ تعالیٰ دی ساری تعلیمات اور دوسرا ہے کہ قرآن دا دوسرا معنی وضاحت ہے کہ گوڑ موڑ گلانی یہ رب نے چھتی ہے پر لئی کوئی نہ پوئے کوئی آنوں کھچکے لائے جائے کوئی آنوں لائے جائے اے فرمایات تو اڑی شرارت ہو تو اڑی پلید نفس تو انہوں مرا کرنگے ورنہ خوزازی کتاب ملے قرآن ہے واضح ہر شاہدہ مجموعہ دیان اللہ کلیس ہے اور واضح ہے تجھے اکے کھوڑ کھول کے کہتا مبین مبین اور بیفر و عربیز باندی خوبی دو مانے دیندہ ایک لازم دے ایک متعجی لازم کی ایک خوز واضح صاحب اذا اللہ دا کلام ہونا جلاللہ کوئی شاکشو بلالی گل نہیں اذا جو بیان ہویا جو پیش بوئییاں جو پیشلیاں خبر ہیں بذات خوزی کوئی بھی موضع نبی علیہ السلام نہ بخاؤں دے اللہ نے فرمنایا کتابی موضع جن انسان ملکے لیا ایک صورت حجی بنا کے خوز تو عدی عربی بولی جو سادہ جی جو بارستا بنا نہیں سکتے مبین واضح اور دوسرا دوسرا نہیں بیان کرنا خود واضح اور دوسرا نہیں بضاحت کرنا ایک لازم مانا ہوگا آپ واضح ہے صاف ہے دوسرا ہے پھر سب کو جو آنا دوگلی بھی صحیح طریقہ بیان کردہ پھر مبین دا مانا اللہ تو فرمائے اس کتابی اگے فرمائے ربا ما اکثر موقع ایسے ہوں گے پھر قبرت بھی اگلی دنیا دی جب ہم بہت دیڑے کافر نہیں اس کتاب نو مندے ربا ما ایسے ہسرت اللہ تعالی افسوس نہ بیان کردہ بڑے وقت ہونے پر ایمان سے ایسا اس وقت تجھے چاہو گے لاؤ کانو مسلم ہائے ایسے اس کتاب نو من لیں گے جو ہے یہاں دیسے کر لیں گے توسا نامنیا زائر اللہ تعالی رسول اللہ تعالی دفا کریں انہیں مندے سے کھا پی لاندے دنیا سے مزے کر لاندے ایسے ملمر یہاں دیسے لامیہ آسانا یہاں وقت بڑا ہے ہو جانگے ٹھیک انہیں پھسے رہنے پھسافہ آلما ان قریب جان رہنگے جلے راہ چل دے تبایی رہن یہاں دیسے ایسے ملمر جلے آیا رسی لمبی کر میرے پراہ دو سب پچھلا جمعہ سنیا اللہ تعالی رسول اللہ علیہ السلام نے اس بیماری بڑا سکے اسی حیران ڈاکٹران جی ہیپا ٹائز سی ہو گئی کینسر ہو گئے فرانے جنیاں جسمانی بیماری ہیں مولک ہیں لا علاج ہیں انہیں ساریاں جو بڑی جلی روح نطبا کر رہینا اور بندہ دیڑا کرپٹ ہو جانا بے ایمان وہ تولے آمد ہیں جنیاں کینسر ہو گئے کیا پتائی چھوئے اٹھنا نصیب ہونا کہ لوگ تری میدی لے کے جانا تو بندہ بندہ اللہ تعالی رسول اللہ علیہ حکم آیا تو یہ لے مرامت جو دیدے جی لینا چاہوں گے بندہ ہی بڑا وقت رہن ڈے انکریب انہیں پتا چل حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضیم نے فرمائی تھی بلاک باوڑ میں بنا کے رسول اللہ نے مربع بنایا ایک ایسا نا چار جنیاں مربع بڑا درمیان چک خاتھ چھوڑیا چار سیسلام بنایا درمیان اوڑے چک خاتھ لکیر اور لکیر مربعوں میں پار کر کے اگے نکل گیا آج تاک اوڑے جوی رہی پھر مربع جی لائن تو اگے ہوگی اوڑے گرز بہت ساری لکیران کھجی لوگاں نے پچھے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی کم سی ہے تی مربع تی خاتھ جی مربعوں میں گاں لنگ گیا اور اردگرد ایسا نیلکیران اللہ رسول اللہ سلام میں فرمایا ایک خاتھ جی لائن زندگی دا خاتھ میری عمر توانا ملی اوڑا خاتھ جی لائن مربع سمجھو اجل ہے نیاز ہے کچھوہنی مدلی آیا جی لائن اگے چرا گیا گاں أجل ہے امیددان تو سی متفتہ کہ کم سی ہوتا ہے امیددان نہیں ممكن گاں آسان لائیں گاں جی لائے گاں گاں وہ پچھے رکھے اس سے خاتھ جی لائن گاں جی لائن امیددان عمال امیددان تھوکی آسان ان آزاد میں پسائے رہے گا آجل مقدندی میں آسان یہ نہیں ہوگی ایردگردوں نے خاتا رہا ہے فرمایا ہے بیماری ہیں دوکھا جلی جینی جان پو پوخدنا تینوں کٹ دے سپانی طرح کوئی ایسی بسائی کوئی دوکھ پوخدنا پوخدنا تمہاں لائنی پار کر جائے موت آجندی ہے ترین امیدہ نہیں ختم ہوگی اس تو جنہ اللہ اور رسول نے ایتی زور لیا زندگی بہت بار سمجھے کوئی شہر نہیں ہو انسان بن جا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ساتھ تیرا چھتے بے وفائی کر جائے جڑا وقت ہے گئی پھلے بان پیر بارس شہر رحمت اللہ اس تو ہی فرماؤں دے عمر دے بارے چیز فرم رات خواب دی جگنیاں سب کرنا سب بہ ریت بھی کن دے دیونا کہیں پنجابی دوانا زندگی جڑی ہے سمجھے رات بھی خواب ہے دنے تو خواب سے بادشاہ بن گیا میرے کو محال لے آو جدو اکھاں کھر دیونا تو کشو ہی نہیں رات خواب دی جگنیاں سب گل امی پڑھے کھای جہنے تیرے کوئی چھوٹی گیا نہ تینوں نہ کار نظر ہونی نہ مگل ہونا تو چپ کر کے چل دے ہونا ککوی نہیں پڑھنے ہونا سب بہ ریت دی کن دے جیونا ریت دی کن دے جیونا ریت دی کن دے جیونا سمجھے بڑی بڑی پتھر ہے کھڑا کوئی نہیں تیز رفتار میں جا رہی ہے وقت گزر گا جنبا ہوش کر اس گلتے مطابقوں نے کب میں کل تو انہوں پتہ جمعہ رات نو آجا میں نو رات ہی پہونا آگیا صبح تو انہوں کھڑنا جنازہ تو ہی پڑھونا پینٹرنا پھوپی پہوٹا ہوگی صبح پھر بچہ آیا لے گیا میں نو جنازہ آٹھ بجے پڑھا کہ میں دوبارہ پٹیشن میں دھاظر ہوں پتہ لگا پچھلے جو میں جو قیاد میں ہوں آجوی چوڑے سامنے کہہ رہے ہیں زندگی کو جڑا بے آدمی بے وکوف سمجھے دا بے کھڑی ہے اے چوڑی نہیں وہ جنازہ دائم کوئی نہیں دانا والکئی سمن دانا نفسہ ہو وہ حامل آلے مہاباد حضرت رسول نے کہا اکل من دو جنازہ من تو بات جو کس ہونڈ بڑا وہ جنازہ کچھ کام کرتا جنازہ کچھ 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 کٹھ کر رہا کچھ پیدا نہیں ہوا اس زندگی کوئی شہر ہے یہ بچہ تجمل عمرہ کر کے آیا یہ تو یاد ہے مدینہ شریف عمرہ کر کے آئے مکہ مزمہ مسجد حرام بن آئی ہلاکہ انہوں نے عربی زبان دے سر مرنہ آئے انہوں نے دکانہ بنائیں گے اپنے سرائی کی زبان دا بچہ نو زبان تو وہ بھی حجامت کے لئے نوکہ رکھا انہوں نے دکانہ میرا سرمانے تو اس بچے میں کھیر کیا میرے زبان دے وہ لیا گیا اور میں نے کہا کنی ویلی درہا نہیں مان پرائی زندگی دا تیرا دو جا سا مت نہ آئے تو کسی زندگی دا تبار کرتا تیری اپنی ہوئے تو رکھ رہے ہیں پرائی شاہر جدو چوندار اللہ واپس لائے جنازہ کہ جیس سان تھو میں آ رہا تیرا دو جا سا ماتنہ آگا تیرا سا اندر گیا کیپلا تو ابار نو ہونا کہ چیک ہکم ہو جا تو اللہ نے روز سبول نے سب سے زیادہ جس سیادہ سامن بتاؤن دی کوئس کی تھی ہیں وہ یہ ہے کہ لمی نہ کرو رسی بلکل یہ جنازہ امر دراز سمجھنا یہ توڑی بربادی را بایس ہے اللہ اپنے فضلان ہزارہ سار بھی جیسے دی مردی ہے مگر توسی یہی سمجھنا کہ میرا اشاد آخری غمائی ہوئے ایک کڑی آخری ہوئے اور ایسا سب کیا اندر دل دے اتر رہنہ دا لوگ اندے نماز دلنی لگ دا سرانی ہندہ سب بیمارین دا علاج ہے حضرت عبیب نے کہا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے صحابی حضرت عمر رضی نے اپنے زمانہ حکومت جب یہاں تی خطبہ دیتا سلطنہ دو دورہ تو تھیا کہ امان اراد القرآن جو قرآن سمجھن دی لوگ رہنا تو عبیب کو جاؤ واقعی حضور نے اکشا کرام عباد قرآن دے سارے عالموں سے بڑا عباد ہے تو حضرت عباد رضی نے اکشاہ یارسول اللہ نماز پر لگ دینا خیال ایدر در ایندر سب نشکیت ایسا گرد دستی اللہ میں بیان کر رہا ابن حرمید حمد تا علیہ صلی اللہ فصل صلی اللہ ماد بیائی عباد اینا کریا کر جو تو اپنی نماز رہا کھڑا ہویا کر رہا تو سمجھنا میری خصیدی نماز ہے میں دنیا چھڑ رہا اور میری آخری نماز ہے دیکھیں گا شیطان مرکہ نڑے ہوں اب پہ توبہ کرنے سفار کرنے جو تو بے خیالی پردے جاندے خوش بھی نہیں پردے صلی اللہ ماد اس طرح نماز پر جنہیں تیری آخری نماز ہے اور دنیا تو جاندے وقت تو پڑھ رہاں پھر آپ پہ پتہ لگتے جنہیں تو کتے پہنچ گیا عمرہ تک گئے اس سے سے مدینہ مناورہ جانے عمرہ جانے حج جانے جنہیں دعاوان سکھائیاں گئی ہیں انہیں دعاوان چاہتے ہیں ہر لمحہ میں کئی عبادتان دسلگا نماز لی بھی ہو کر سکھایا گیا بیت اللہ شریف ترخصی حج ہو گیا توافل ودا کیتا قابضی دیوار میں چمتے یا نہیں موقع سے ویسے ہی کھڑے ہوئے اس وقت کہہ کے ٹھوڑیا اللہ من اللہ تجل آخر آخر آدمی بیتے اے اللہ اے میرا ہونا تیرے کر دی آخری زیارت نہ ہوئے پھر بھی میں موقع دیں میں مرکے ہوئے اسے بھی کیا ہوں بے شاید ہو سکتا آخری تھیرا ہوئے اور وہ بے اندر پھر اگری بارت چیلہ ہوں دی ہے بجے ہونے ہی لکھ لیا کہ میں مرکے نہیں ہونا کہ ہونے تیرے کرتا ہوں دور ہونے پہلے انجازے تک تو راضی نہیں ہویا تو ہو جا ہونے منوں اسے پہلے ہی راضی ہو میں اسے جاواں کہ بخشے آ جاواں کہ نہیں تھیرا مرکے تو ہونے منوں مرہومین تو کر محروم آجنا کر حضر سے جابر بن عبداللہ نے آیا رمضان آرہا میرے چورچو کی پتا اے ہونے میں تفیلہ سے ایک دن پہلے ہی خوت ہوگی اگلے سال میں ہونا یا تسیح ہونا کوئی رہی دی کرنٹی اس تو حضر سے جابر نے دعا سکھائی جابر رمضان شریف کے دعا کریا کہ اللہ ملا تجل و آخرات من سیاہ میں کہیا اس رمضان دے روزے میرے آخری روزے نہ ہون وہن جلتا ہو مگر تیرا فیصلہ ہو چکا بھی آخری ہے فجلنی مرہومن پھر من اونہ تو کر دے جناتے چرا رہم ہو گیا ودا تجلنی مہرومن بہت نصیب ماں جنا کر مرہومین جائیں قدم قدم نماز پڑھا رکھیں آخری توافت آخری دے موقع سے گئے شاید آخری پھیرا ہوئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ اتر سے گیا رسول اللہ نے سلام کی تا کچھ آپ آخر کی کرے فرمایا غسل کر دوبارہ مسجد نبی جا دو رکھتاں پر پھر حضورت سامنے کھرا ہو جا اس وقت کہہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم لا جار اللہ آخرہ تسلیمی علیہ وسلم اللہ درسول درود ہوئے ترسے سلام ہوئے رب دا ترسے میرا ترسے سلام ہو جنا نہ کہنا میرا آخری نہ ہوئے پھیرا پھیلوی نصیب ہوئے یعنی قدم قدم سے سوچھ سون رہا ہے جب دین سکلن دے رہا آخری نہ موقع ہوئے تو برباد نہ کرے کچھ کر لیں تو رمضان المحرک اگر آگیا تو کچھ کہیں کہ باقی اعلیٰ کرے پہنچے ہی اعتبار کوئی نہیں مگر چلے چاہیے اندر ہے پہر رحمت دے دروازے کھولنی پریشتے ان کھڑے ہیں دروازے جانے کھول آواز پہنی ہیں انتسی چارج دوڑو ایک دوسری سوگے نکل کے لئے داخلو جنن دے دروازے جڑے پھاتکے اندھی گلان نہیں اسی گلنوں بدل نہیں ہے پھاتک کھولن با کوئی فیادہ نہیں وہ قیامت تو بعضی لوگاں تھے جنا وہ کھولن با کیا ہے جنن دے دروازے جمیرسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ بھی جنن دے دروازے ہیں یعنی وہ عمل دیلے جننت نے اکھڑ دے وہ کھولن رگئے ہیں نماز پڑو روزے رکھو پران مجید تلاو کرو راتوں نے نفل پڑو کسے مستینی مل کرو اس سب جنن دے بھوئے جہاد بارے چہاب نے فرمایا کہ از جنن تختہ دلال سے ہو اوٹھے بھی ان تلواروں نے تھلے کوئی بہتھارک گری کھلا جنت نو را جان دی ہے کہ جان دے جنت بڑھ جا آپ نے بڑھنایا جنت دروازے انا باب الجنہ رہتا دلالہ سیو اے تلوارہ دی چھان جڑی تے نو نظر ہوں دی درنا گاں بڑھ اے جنت دا دروازے تھلے ہوں دی ہے تو جنت دے دروازے اس مہینے بہت کھول گیا تلالتے قرآن ہے صدقہ ہے نافل ہے نمازہ کوشش کرے آج رسول کریم علیہ السلام نے سمدھایا عیسی علیہ السلام بہت پیارا انداز ہے گل چھوڑ ہے کھڑی کوئی مردیل سے اتار لی فرمایا اللہ تعالی کیامد دن اپنے تختے ہونا او سے امیر لوگ کھڑے ہونے قارخانہ سے مالک جیدادہ سے مالک اللہ تعالی نے انہوں خطاب کرنا سوچن دی کیا اللہ جنہوں حقیر جاننے بھی منگ دے پھر دے اللہ تعالی نے کہا میں پکھا ہویا تو آڑ کو کھانا منگیا تسی میں نے کھانا نہیں کھڑا پہ کام گئے کہ توجہاں نہ نکھڑا تو کھڑا تو پکھا ہویا کھڑا ہوں نے دننا میرا ایک بندہ آیا پہ پکھا ہوں نے کھانا منگیا تسی نہیں کھڑا تو آنو اکل نہیں تیجے پردز میں پھڑا میں انہوں ہی دے سکتا سوچنے کو دے کھڑا چیہی دے بھوئے دے کھڑا میرے نا آہے دے دندا تو تسی میری بیمار پرسید ہی نہیں آئی تو گینا نے کہا تو اللہ کا تو بیمار ہونا تو شفاہ وقت لنا اور میں غریب آدمی بیمار ہویا امیران نے کتے مرن تو تسی افسوس لی جاؤ تو وہ غریب مردہ رہا تسی ہوتی خمر لی دی تو انہوں پتہ ہونا چاہیز ہے تو تسی ہوتی جاندے تو میں اس سے کور بیٹھا رہا میں تو ہوتے خوش ہو جاتا اگر تو تسی کرنا ساگی تو ماہ مبارک جدا آگیا ایکین جانو تیار ہوئی تیر نیکیاں جڑی ہیں تیر نہیں بسیئے ہیں کہ نواز ہے لوزہ رکھنا ہے رادی نواز ہے اور اطلاف سے قرآن ہے قرآن مجید بہت تنا دن آج پڑھو قرآن مجید ہی انسانوں کی زندگیں بدھتا بیلکل پتھر دے لوگوں پانی ہو جاندے بسیارتے کہ انہوں سمجھ کے پان اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ رضا رضا ہو جاندے اگر وہ قرآن آنا تو میں اتارتا تو اسی تھی انسان دے تو جاناں واقعی صحیح دلنا پڑھا ہاتے سوچا ہاتے سمجھا اہی محروم کیتا کہ قرآن مجید بجلیان جنگیان گرد رہیں ایک کہا چلا پکار رہا بھی اس میں تراکیہ آر ہو گا جو بادی آگی چھنے میں سکھنے اور میں اسے احران کروں گا کہ وہ نسیت مکمان نسیت مکمان جانے تس ہی میں پول گیا سی میں ترکی ساتھ کے پول گیا میں نے نہیں پسا تھی کہتا ہے میں خبر ہی نہیں لانی توڑی ظالم ہوں ایک دعا جو افتار دی ہے بہت دعا مرون اللہ موقع نہیں ساری ایک سے لکھاؤں کہ روزہ پورا ہوایا بندے نے کوئی غرور نہیں کیتا کئی مان نہیں کیتا میں کیا 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 الحمدللہ اللہ 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 ملکہ سمنہ والا رسکے کافترنا اللہ اللہ ملکہ سمنہ تینوں خوش کر لئے اسی روزہ رکھیں والا رسکے کافترنا پھر آپ ہی تو رسکی دیتا شام جنہا سی کھول لے جو رسکتہ سامان نہ کر رہا ماری جانے سے پکے اللہ ملکہ تقبل منا اے روزہ ساڑی طرفوں قبول کھڑی اللہ ملکہ تقبل منا وائنا رہے وسلمنا فیئے وسلمنا تگامی مدد کرداریں جنہا سی رکھ دی رہی ہے پھر قبول فرمائیں ساڑی منا زائے نہ جائے کہ اس پورے مہینے سے تاندرستی دیں کوئی ایسی بیماری نہ آجے بھی چیئے رجل ہو دے آخر تے فرمایا الحمدللہ اللہ اللہ شکر ہے اس اللہ جنہی میر بانی نے ایک در رمضان دہور ختم ہو گیا فضل فرمایا انہیں پورا ہو گیا تو کئی بیچارے جنہا ٹھیک ہے کمزور یہ بڑھے پہلہ ہی ہاتھ کرے کی تے رمضان آرہا یار بیمار رکھو اے حضر کو نہیں رکھے جانے بے ارکلے پوے ہٹے کٹے نہ اے نہیں رمضان اے استقبال ہی نہیں کر رہے اے سمجھے نہیں کہ کمیمان آرہا جنہی ایک خوش آمدیر کے لیے اے حضر جرکے لوگ جنہے انہوں پھر اللہ بھی توفیق نہیں دے نیتاں پتیاں کرو پھر کوئی توانوں شوگر نہیں کھا جنہے سب بانے لوکانے روزہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کو مذہب منگو پھر توفیق دے اللہ بھے راب نار ہو جندا ہے ہاتھاں سے چکے نہ فرقنا بکم البھر اے قرآن مجید آیا بے کم جدا کہنا ایڈا پیارا کسرائیلیو جو میں سمندر پھار دیتا چھے لکھ بندہ کھڑا سی پچھے پھرانی فوجان سی فرقنا بکم میرا سمندر نہیں پھاریا تمہیں اٹھا کر پھر سمندر پار کھنایا میں آپ نار سی تو اٹھے تسری دردے سی پانی نہ مردے میں کہا میں آپ ہاتھا سے چکے آجا پانی نہیں کی کہنا اس تو اللہ دا نالو بسم اللہ کر دیو کام ہوئے نوافل نوافل جڑے اللہ دے رسول اللہ سے چلو اس مہینے دا اگر حمد ہو سکے تو کرو ہے تے اللہ رسول اللہ دی میرے بانی فردہ نو فرد رکھیا نفلہ نو رکھیا نفلہ گر ناوی کریے مگر پتا ہونا تھی جائے دو سنتاں فضل دی نمازنا اٹھ زور تو پہلا دو دو کر کے اٹھ چار سنتاں تو جی پڑھ دے اٹھ پڑی ہیں جانتے ہیں تو بات بہت آرہ اور جیسے زور پڑی جائے زور تو اثر دے در میں آٹھ زور ناڑی پڑھ لو چار چار کر کے دوانا پڑھ لو دوان نماز در میں آٹھ رکھتا ہوں یہ تھی پڑھنی ہیں جدوں میں دو دو کر کے ہی پڑھنی پہلی دو دو کر کے دن رات کوئی نماز دوان تو زیادہ نہیں دیتنی صلات اللہ علیہ ونہار مسنا مسنا حضرت مرز میں ممبر تحلان کی تاکہ اللہ سے رسول دس گیا جدوں نماز شروع کرلیں دو دواندہ سلام پھیرو اگلی دو پھر شروع کرلو اور پھر مغرب تو پہلے دو ہمت ہوئے تو ازان ہون تو بعض افطار کر کے دو نفل پڑھو پھر نماز چین رکھتا پڑھ کے اوٹ تو بعض پھر اشادے اور درمیان چھے نفل دلے اوپڑے جانتے ہیں بہت اچھے اور اشادی نماز تو بعض دو نفل اور پھر تحجدی نماز گیارہ رکھتا ہوں ستارہ فرد تیہی جانتے ہیں نفل اے ملا کہ مکدہ نو جمع کریے تو چاری پڑھ دیں چاری رکھتا ہوں جنی ہیں اے نا دی کوش کرو کہ اس مہینے کچھ ہو جان کچھ کمی وراجت کوئی گی نہیں اللہ جا اپنے فضل نب کسر پوری کر دو گا مگر ازا ایک علمہ جڑا گنی میں جانوں بسو حضرت سعجی جرانا اوہ گلسلائی لکھدن میں نے ایک آدمی ملے عمیر سی ساری دنیا نے سفر کی تحصیح تجارتی سارے جانت کو میں آل بڑھا ہویا میں نے کہا شایخ ایک دعا کر دیں میں کہا دس دعا ہوں دعا ہوں نے کرائی دی مشرق تو لیکن مغرب تک جنہیں ملک سیدلا میں نے ایک ورد موقع پھر دیں میں سارا سن تو پھارا آکھا بھی حلکہ ہویا مرن کنارے بیٹھا ملک سارے نہیں پھرے ہن دعا کر ہوں دا پھر ہو سارے چین تو لیکن امریکہ آپ نے ورمایا یار گل سن دعا جمکی کرنی ہے آن شنید استی کے وقت تاجرے دربیہ بانے میں افتادہ ستار تو سنیا ایک سوداگر کو رہے تو دیکھ پیاسی پھلاں جنگل دے اندر گفت چشم گفت چشمے تنگے دنیا دار رہا یا کنات پر کنادیا کھا کے جو جو کہہ کے ڈگا سی بیئے سے لالچی اکھنوں یہاں قبردی مٹی پر ہوگی کہ یہاں اللہ صبر دے دے سے حسرہ کر دے ورنہ یہ کوئی حد نہیں ہوگی جنہاں بارن پائی جاناں دولت ہوں دی جاناں یہ پڑک دی جاناں تو ہنو چین نہیں ہونا اسے بیئے فرمایا میرے کو تیری دعا درخواست مقابل تھا شیری دیاکل ہوں دی سے کرلا کیری دعا میں کرنا بسارا جہان مرکتنے رب پھراوے تیڑا لمحہ نہ کرو عمر نو سمجھو بے رمضانی شاید خیر لا ہوئے کر لو جو کسی زندر کرنا باقی دعا کہ مذہب فرمائیں اسی طرح آج بندے روزے رکھ سکیئے نوازان پڑھ سکیئے قرآن تلاو کر سکیئے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وآخر خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وآلہ صحبی امین بسم اللہ الحمدللہ رلاہ وکبر ان الحمدللہ نحمدو ونستعینو ونستغکرو ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات کے عمالنا من يہده اللہ فلا مذللہ لہو ومن يذلل فلا آدیلہ وآشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ وآشہدو ان محمدن عبده ورسوله اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرح واللہ وحد اللہ سمد لام یادد ورام یولاد ورام یکل لہو ایک چپنے ایک پائی تر خوام بڑے دکھنا و نشاہ کے براہے مہربانی نمازیوں کو سختی سے تاقید کرنے کہ موٹر سائیکل کھڑا کرتے ہوگا گلی کے رہیشیوں کی پرواہ کریں دروازوں کے آگے گاڑی کھڑی کی جاتی ہے گزرنے والوں اور گھر والوں کے لیے عذاب ہے تو خیال کریا کرو جنہاں کھو سکتا لوگاں دروازے جوڑے انہوں تو ہٹ کے کھڑا کر لیں مگرے تو آجے سامنے مسئلہ دیکھوں نے مسجد جڑی ہے گھڑی جائے تو جگہ تھوڑی اس تو بچارے لوگ مجبوراں کھڑا کر لیں یہاں فقال حضوری اس سے شکایت کرنے میں پاہی بھی کچھ جل کھڑا کر لیں گیش کے لیے منٹر سیکن میں کچھ آگے کہ کرا رہے بھی صبر کر لوگاں کھڑا کریں کھڑا 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 کریں کہ کھڑا بھی گھڑا کھڑا کر لیں تو کوئی گھڑا نہیں ہوں ہندے چا رہے ہیں کوشش کر رہا کرو کسی نوازی در تر تکڑی نہ پونچیں کیونکہ کسی رہے دل دکھونا خدا دے نظیق بہت بڑا جروع ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ وسلم حج عمرت جاننے اللہ بار بار سامنے نصیب کرے آنجے یار تو حج کرنا بہت بڑی نعمت جاتے اللہ تعالیٰ نصیب کرے مگر حج بار سامنے قعبہ بن گاہ خلیل حضر جیڑا مکیج کو اٹھانا ابراہیم علیہ السلام حضر پودہ بنایا پتھران دے کوٹھا جل گزر گاہ جلیل اکبر جیڑا سینے جیڑا رکھتا ہر انسان دے اے خود رب کائنات دارش ہے رب دیتے بیکٹھا اس تو تو غروبہ ٹانتا دردان دیتے بہت بھی نمی کہ نم پتا دیتا اپنے پائیاں دا خیال کرو مگر پائی بھی خیال کر رہے جمعے جنجے بیچارے مجبور ان کھڑا کر دے کوئی گیا اعلان دے تحریک اسلامی کے اتماع پرسوں بروزت وار مرخہ بائی ساتھ بارہ وقت سارے آدھ پرنے شروع ہوگا اب آپ شرکت پنائیں ماہ جولائی کا ماہ نام عرفت کاریف کی جولت سے حاصل کریں بچیوں دار ایک ساتھی نے میرا داماد لیٹا پچھلے دو افتوں سے لگاتار زندگی اور موت کی کشم مقتلات سال میں بہوش پرہ اللہ شفاہ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے حضور اس کے لئے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی اور صحت کاملاتا فرمائیں آمین درمیان یاد آگی تسیم سارے بیٹھے جائیں ایک سطر جڑی ہوں کہ اللہ کر اللہ اپنے موبائلہ جوی بند کرو لکھ بھی لاؤتے پھیلا جو ہیں رمضان شریف اللہم غیر صبح ہارے نا بے حسن حالے اے اللہ جلے سادے حالات برے ہیں مالی یا صحت والوں یا بچے نہیں کوئی دی کم خراب ہے اللہ مغیر صبح ہارے نا سادے اور برے حالات بدل دیکھا دینا بے حسن حالے اپنی طرح ہمیر مانی کرے حالات انہوں درست کر کے سادے برے حالات دینا تبدیلی تیزا کیا ایک جملہ کافی ہے چاری دعوان سے پاری ہے اللہ مغیر صبح ہارے نا بے حسن حالے سادے حالات برے ہیں بارش نہیں ہوں دی جو آپ پر لڑائیں سادہ کرانچ بربادیں سبلیہ کہ ہمارے برے حالات کو تبدیل کر دے بے حسن حالے اپنی طرح سے اچھے حالات پیدا کر کے مالک الملک ہے انہ کا علا کل حسین قدیر تو جو چاہے کر ساں تیر تو کونی کہنا پہ دعا الحمدللہ اللہ دی طرف ایک توفہ سمنا اللہ مغیر صبح ہارے نا بے حسن حالے بے حالے بے حالے کافنا اللہ مصلح علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہ علی صحبی و بارک سلم اعلان جوڑے بات چاہے ساتھی ہوں نہیں سن سکے رمضان شریف کے پروگرام گا کرو جوڑا بات چاہت سکے مندر کہ ہونے ہی نماز تو بازوں جوڑے سوال ساری دنیا تو آئے انہوں نے جواب ریکارڈ کرائی دے تیرہ چوڑا سوال ایک محل ستم ہو جاندے صبح بھی ہوئے ہوں پھر انشاءاللہ کل ہوئے سی آج بھی آج میں تو بازوں سوال ہوں گے تو ہرچوں میں کسے نے کوئی سوال کرنا ہوئے تو بھی اپنا لے کے نہ دے دے یہ ریکارڈ ہوندے جاندے اور پوری دنیا جا رہا ہے اور الحمدللہ میں سمجھنا ہے ہوتے سار کو کچھ ہوں دا یا نہیں مگر اللہ دے رسول اللہ دین جلا سی پہنچا رہا ہے اللہ دے تغمبر اللہ السلام نے صرف دن کیام دے نہیں کہتا تو ساڑے نوکرہ جو سادہ کام کر رہا سی باولائے تو کہ گھر بندہ خیشن خانی اثر خادیہ کون مقام برخزن تیری محبتی قسم رسول اگر تو دن کیام دے نہیں کہتا میرا نوکرہ ہے کہ زمین اسمان دی حکومت تو میں دست پر سا رہا ہوں میں نے زمین اسمان دی دولت چاہیی تیری وزا جاری نا کہ تھاپی دے دیں کہ واقعی میرے دینوں پہلان یار تو لگا رہا تو نوکری کر دا رہا این ہی بڑی جالت نکل جائے دام تیرے قدموں کے نیچے یہی جل کی حضرت یہی یہاں رسول میری اپنے لئے توالیہ و دعا ہے مرو تے اللہ دے رسول کے دین خدمت کر جا مرو اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی و ازواج امہات المومنی ذریعت و حل بیٹی ساتھ لاکھ بیس ہزار سلالہ پرچہ اے سلیم بچے نے انہیں خزانتی اپنے ابتوباد ساتھ لاکھ بی ہزار مسجدہ سالہ نہ خرچا یہ واقعی خرچیں بہت ہوندے تو اس باروں تسیل سارے حضرات محمد نامسی بھی آرہے اپنی سرمایے چوہ اللہ تعالیٰ اللہ دے کارنوں دے دیو ساتھ لاکھ بی ہزار کوئی دے اللہ تعالیٰ دے دیتے مطابق قطرہیت رب تعفیق دے 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 قبول کر لے جنہیں اصحاب سر سن رہے دے حصے پا کے پورا کر دے دے چلو بچہ بھی مطمئن ہو جیسی بھی اپنی یادت سلینا بیٹھ دیئے کہ مسجد انہوں کو ہی ضرورت نہ پاؤ گی ورنہ یہ حال ہے بھر جمعہ جیسی روندے جا کرنا مسجد انہوں کو دے 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 اے کوئی اچھا طریقہ نہیں خدا اللہ کر دے دے انہوں نے رسوہ کریئے اے کوئی جیسی شان دے لیکن باقی ناوٹ جیسی شان دے بھو رہے ہیں نیک کر لاندے غریب جڑے میرا داون پھڑ کے بیٹھے کوئی کار کوئی تھے بھے سادہ کیا ہوں کی کہ وہاں مسجد اپنے تھانتے وہ غریب اپنے تھانتے روندے حال ہے ہی ہے بھے حال ہوں بھکوئے حضرت ابول یسر تھا واقعہ جو صحیح مسلم پردے کردہ دینا سی بندہ لینوڑا صحابی جیدہ سی جاوید وہ آدمی لکھ جایا کرے مٹھے نہ لگے کردہ انہوں نے کناہ نہیں ایک بلے سیترہ انہیں کہا بچہ ہوتا بار آیا انہیں کہا بات رکی تھے انہیں کہا کرے یہ چھوٹا سی بچہ انہیں کہا تو وہ آجا بار میں نے پتا لگ گیا تو کاری جیسے حیات ہے پہر دیمان سی انہیں پوچھا میں ہی نہیں وڑی آیا انہیں کہا مٹھے نہیں لگا انہیں کہا خدا جا بند ہے میرے کول ہندہ کار جا کے تیرے دیکھے ہندہ تیرا اتحان مل پہلے تھا ہے کوئی نہیں اس تو چھوٹ بول کے گزارہ کرنا تھی نتیجہ الٹا نکڑیا بلینڈوارا روپیا انہیں کہا یار تو صاحب بے باگ سمجھے میں کسور بھارا جیسے تیرے دروازے تیرے درائے ہندہ رہا تیرے تنگ کی سا کہ تیرے درائے ہندہ رہا میرا جڑنا ہے میں نے محفی دے میں جا کردہ لیا تو بڑی ہے اس تو چھوٹے رب دیتا نہ تو کوئی رب دی راج دے دیو ورنہ چھٹ کے چلے جانا سفریں ہوں پلے کوشو نہیں ہونا کبردہ تاریخ گرہ ہونا تو خدا دے فرشتے ہوں وہ وقت ہوں تو پہلا پہلا رب دے رستے دیو اس بینک کی تیرا جائے جیتے ہیں نہ چور ہے نہ داکوہ تو اداو محفوظ ہوگا ایک سکھا جڑا انہوں اللہ تعالی پہاڑ دینا کر کے تو انہوں نے لٹاؤ گا اے دے ترلے ساڑے جڑے اللہ نے حکم سنو رہے ہیں مگر وہ یہودین ہیں وہاں نے دے رب ہی خریب ہو گیا ترلے ہی خفر بکیا انہوں نے قرآن دا کہ اللہ فکیر ہو گیا اللہ نے کیا میں لکھ لیا جو کچھ تسی بکیا میری گلدہ ترزمہ تو یہ کر رہے ہیں میں فکیر ہوں سنک تو جو تسی کیا ہے لکھ لیا گیا اور جو تیش ہو گئے اسے پتہ لگ گیا میں فکیر سی یا بادشاہ کائناتہ ہوں دا منگنٹرہ رب دینا چاہتے جو تھی تھٹھے کی تے تو اللہ تعفیق دے کہ مہینہ پورے شوقناں گزارو تلاوت کرو جنہیں کچھ سوال پیدا ہوں بے قرآن سیچوا اگر سمجھ نہیں آئی یا لیا کرو جمعہ تو بازن سا اللہ بیعہ کریں گے تو آدھے سوال جنہیں جنہیں جواب میں رہیں گے اللہم صلی علیہ محمد نبی الامی و از واد امہات المومین و ذریتی و اہل بیتی کما صلی علیہ ابراہیم فی العالمین انکا حمید اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من و الانوات تاب اللہم بیننا بینم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا لاکل حسین قدیر اللہم انصر الاسلام والمسلمین و اخضر الکافرات والمشركین ان اللہ یعمر بالعدل والإحسان و ایتائد القربا و یعنان الفحشاء والمنکر والی و یائزكم لاللہ کم تذکرم بات ہی دے دیا کرو کوئی دن نہیں پھر دے دیں